بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حسن بلال چودری اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج بہت کمال کی آپ کے لئے ویڈیو لے کر آیا ہوں آج میں بات کروں گا فیصل فنڈز منیجمنٹ کے حوالے سے فیصل فنڈز منیجمنٹ اس وقت گوگل ٹرینڈ پہ ہے اور لوگ دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی جاری ہے سندھ پنجاب کے پروینسے سے اور لوگ جو ہے وہ اس کے اندر دلچسپی لے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے انٹرسٹ ریٹس بہت شاندار ہیں بہت کمال کے ریٹس ہیں اور جو انہوں نے سبتمبر اور اگست اور اس کے بعد جو اکتوبر کے مہینے کی ریٹنگ جاری کی ہے بھئی آپ ریٹنگ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے بھئی عام بینکنگ کے جو ڈپوزٹس ہیں جو سیوینگز اکاؤنٹ ہیں جو ترم اکاؤنٹ ہے ان سے کہیں زیادہ آپ کو منافع مل سکتا ہے اور سب سے مزے کی چیز کہ یہ انویسٹمنٹ پیورلی شریعہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہے اور اس کا جو آج میں آپ کو فنڈ جو بتانے جا رہا ہوں وہ کمال کا فنڈ ہے اور سب سے زیادہ پروفٹ دیا گیا ہے اس فنڈ کے اندر پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کوئی فنڈ کے اندر آپ کو پروفٹ دے رہا ہے تو وہ فیصل فنڈز پروفٹ مینجمنٹ اور آرٹ آف انویسٹمنٹ کا سسٹم ہے اور مکامل تفصیلات کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے مکامل دیکھنا ہے اگر آپ فیصل بینک کے اندر شریعہ کمپلینڈ آفرنگ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں جس میں ہے جی فیصل اسلامی کیش فنڈ فیصل اسلامی ایسٹ ایلوکیشن فنڈ فیصل اسلامی سیونگ گروت فنڈ حلال آمدنی فنڈ شریعہ کمپلینڈ پریزرویشن پلین ایک دو تین چار پلین ہے اس کے علاوہ اسلامی سٹاک فنڈ ہے فیصل شریعہ کمپلینڈ پریزرویشن پلین نمبر نائن ہے اسلامی سپیشل انکم پلین ہے اور اس کے بعد جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے جی فیصل اسلامی سویرجن پلین ون اس پلین کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے مطلب اتنی زیادہ انویسمنٹ کی جا رہی ہے ڈیو ٹو اس کے بینچ مارک اور جو انویزڈ اس کا ریٹ آف ریٹرن دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے تو میں آپ سے درخواست کروں گا آپ نے یہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اگر آپ انویسمنٹ کرنے کے خواہش مند ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست حسن بلال چودری اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پر کلک کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ تمام لیٹرسٹ ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ حاصل کر سکیں تو بات ہو رہی ہے جناب اسلامی سویڈجن پلان 1 کے حوالے سے اس پلان کا میں ابجیکٹیو بتا دیتا ہوں آپ کا the objective of the Faisal اسلامی سویڈجن fund is to seek maximum possible preservation of capital and a reasonable rate of return from a portfolio of medium risk by investing in sharia complaint government securities it shall offer units on a continuous basis during and after the pre IPO and IPO period however term based plans may be offered for a limited subscription period سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے plan ہے جو کہ اپنی investment کے اوپر rate of return ایک تو بہت ہائی چاہتے ہیں دوسرے نمبر پر جو ذہنی سکون چاہتے ہیں یعنی کہ مکمل طور پر Islamic product ہو ایک اور چیز بتا دوں یہ جو investment کی جائے گی یہ government securities کے اندر investment ہوگی اور آپ کو مکمل اگاہی دی جائے گی اور میں بھی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ plan کس طرح کام کرتا ہے اور اس plan کے اوپر کتنے زیادہ آپ کو منافع مل سکتا ہے اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ investment کر کے پیسے جب مرضی ویڈراغ کر سکتے ہیں تو اس کی underling plan کیا ہے جی اس کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور یہ شریعہ ایڈوائزر جو ہے وہ ان کے زائد فروکی صاحب ہیں اس کے علاوہ فیصل اسلامیک سویرجین فنڈ ہے یہ اس کا نام ہے اس کے بعد جو لیگل ایڈوائزر ہے وہ بھی ہے اس کے علاوہ back office سارا کچھ بتایا tenure perpetual ہے perpetual کا مطلب ہے کہ continue رہے گا اس کے علاوہ type fund open ended ہے شریعہ complaint سویرجین انکم سکیم ہے اور رسک بہت لوہ ہے اس میں یعنی کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اچھی investment ہے اور اس کے علاوہ custodian trustee کون ہے اس کا جناب central depository committee of Pakistan limited یعنی کہ government of Pakistan اس کی trustee ہے جو کہ پیچھے on کرتی ہے اس کو auditor ہیں ان کے اس کے علاوہ جو management fees ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی up to 1% اس کے بعد front end load جو ہے وہ up to 2% ہے back end load nil ہے اور minimum subscription یعنی کہ کم از کم اس کے اندر investment آپ پانچ ہزار سے کر سکتے ہیں bench mark جو ہے وہ کم از کم 6 months کا ہے اگر آپ نے rate of return اچھا لینا ہے تو اس کے علاوہ pricing mechanism forward ہے اور اس میں جو dealing ہے monday to friday ہوتی ہے اس کے علاوہ AM rating بہت معنی رکھتی ہے اور plus rating ہے اس کی تو یہ تو ہو گیا اس کا overall view اب میں بتاتا ہوں آپ کو اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے investment کیسے کرنی ہے لیکن اس کے فائدے سن لیں perfect investment avenue to invest your short to medium term savings میں نے آپ کو بتایا کہ perpetual ہے یعنی کہ نہ ختم ہونے والا آپ کم از کم 6 مینے اور زیادہ زیادہ آپ چاہیں تو اس کو 20 سال بھی چلا سکتے ہیں 10 سال چلائیں 5 سال چلائیں وہ آپ کی مرضی ہے investors who are looking for competitive and stable return easy online redemption and conversion facility available جب مرضی چاہے اس کو redeem کرتے یعنی کہ بیچ سکتے ہیں اور conversion ہے یعنی کہ اس کو اٹھا گے کسی اور plan کے اندر investment ہو سکتی ہے professional management of your savings no minimum holding period of investment میں نے آپ کو بتایا کم از کم 6 مینے اس لیے کہ اگر آپ investment اچھی investment کے اوپر اچھا return چاہتے ہیں otherwise آپ جب مرضی نکلوا بھی سکتے ہیں ideal for investors with short to medium term horizon seeking return better than bank deposits جو لوگ bank deposit سے زیادہ اچھا منافع چاہتے ہیں ان کے لئے بہترین opportunity and cashment without any penalty کوئی بھی charges ادا نہیں کرنے پڑیں گے جب مرضی پیسے نکلوا لیں یعنی کہ investment نکلوا لیں invest with as low as rupees 5,000 سے investment ہو سکتی ہے no login period withdraw investment at any point without any penalty یہ سب سے important چیز ہے اور اس کے لابہ اگر آپ زکاة سے چھٹکا رہا چاہتے ہیں جنہ آپ affidavit جمع کروائیں اور زکاة کی کٹوتی بھی یہاں پر نہیں ہوگی فیصل islamic division fund جو ہے plan one کی performance بتا plan strategy کی ہے جناب the strategy of the fesal plan is to meet the liquidity needs of the investors through earning a competitive return by investing in sharia complaint government securities یہاں پر جو آپ کی رقم آگے invest کی جائے گی government securities کے اندر ہوگی وہ plans ہوں گے کچھ islamic sharia حصول کے اوپر اور پھر اس کے مطابق آپ plan strategy بھی بتائی جائے گی آپ کو guide بھی کہ جائے گا اب یہاں پر کچھ سوال آت ہیں جو آپ کے ذہن میں آرہے ہوں بھی کون سے لوگ invest کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے پروڈک is suitable for investors who are seeking competitive return with low risk sharia complaint riba free investment with halal profit but is planned strategy of the fesal one is to meet the liquidity need of the investors by earning competitive return by investing in the sharia government securities investment objective اس کا objective کیا ہے جناب تو جناب اس کا objective یہ ہے کہ آپ کو لگائی ریڈ دے کر آپ نے خود ہی اندازہ کر لی بھائی کیا benchmark bank نے set کیا تھا اور bank کی expectation سے کتنا زیادہ profit یہاں پر مل گیا ہے تو یہاں پر فنڈ management report کا view کر آپ دیگا دیتا ہوں اور اس report کو آپ کے سامنے open کرتا ہوں پھر آپ دیکھنا کہ اس کے اندر آپ انویسٹ کرنی چاہیے یا نہیں آنے والا جو time period وہ یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف آرہے ہیں اور لوگ خود اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں بیک انویسٹ اور یہ جو سیکیورٹی اس کے آپ کو مل رہی ہے وہ ایک تو جناب یہ دیکھیں فنڈ مینیجیمنٹ ریپورٹ سپتمبر دو ہزار تیس کی اور یہ آپ کے سامنے پلان اور ریٹ آپ کے سامنے 26 اشارہ انسٹ ان کا ایکسپیکٹیڈ ریٹ نہیں تھا ان کا جو بینچ مارک تھا وہ بیس اشارہ اکتر تھا اور ان کو جو ریٹرن ملا ہے جو 26 اشارہ ہوں اور دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز بھی آپ کلیر کرتا چلوں کہ آپ اپنی یہ جو انویسمنٹ پلان ہے یہ سارے کا سارا اس کے اوپر جو بھی آپ چل رہا ہے سرکل وہ موبائل اپ اپ جو گوگل پلی پڑی ہوئی ہے اب میں اس کا دکھاتا ہوں یہ کام کس طرح کیا گیا اس کے اوپر اور کس طرح سے لوگوں کو پھر مکمل ساتھ ساتھ لے کے چلیں یہ آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھیں جی پلان ون کے ساب سے یہ اوپن اینڈ مکمل اس کی ہے لاؤنج ڈی 2023 میں اب ریسنٹ لاؤنج ہوا ہے اور اتنا زبط لاؤنج 0 1 کے حساب سے تو جب سہ یہ لاؤنج ہو ہے تب سے بینچ مار کی تھا اور تب سے لے اب تک لوگوں کو بڑھا کر ہی پیسے دی جا رہے ہیں اس میں کمی ابھی تک دیکھنے نہیں آئی سبتمبر 2023 اور اگست 2023 کا comparison دیکھ لیں جناب یہ comparison آپ کے سامنے ہیں یہاں پر ادھر انکلوڈنگ ریسیویبل ہے اور اسی طرح دوسرا اور اجارہ کے اندر انویسمنٹ دیکھیں 77 24 اور یہاں پر دیکھیں 76 یعنی گست کے مہینے میں سبتمبر میں زیادہ ہوگی گورنمنٹ سیکیورٹیز جو اس میں کتنی انویسمنٹ کی گئی گورنمنٹ سیکیورٹیز سیکیورٹیز پوستگ آن انویس ریٹرن یہ انہوں نے بیسی اگست کی ریٹنگ بتائی جا رہی ہے most of the funds were invested in اجارہ سکوز and cash in the future you find will take exposure in the investment avenue keeping in view the country's economic position یہاں پر جو investment کی جاتی ہے ملکی صورتحال کے مطابق رہا ہے asset management breakout breakout تو بہت شاندار opportunity ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آخر پر خواست چینل حسن بلاج بلاج سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اللہ حافظ